بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی کی فجر کی سنت نماز چھوڑ جائے جماعت میں شامل ہو گیا سنت نماز نہیں پڑھ سکا تھا تو وہ کب پڑھے گا شریعت کا کیا حکم ہے مسئلہ کو بتانے سے پہلے میں جو مسئلہ بھی بتاؤں گا اس کے مطالق ذرا تفصیلی گفتگو ہے لیکن میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا صرف مسئلہ بتاؤں گا آپ کو مختصر الفاظ میں اگر دلائل کی ضرورت ہو بلا تردد مجھ سے رابطہ کریں علماء دیوبند سے رابطہ کریں علماء دیوبند کے پاس دلیل کی کوئی کمی نہیں ہے یہ اچھی طرح سے آپ یاد رکھیں بہرکیف مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے انعبی حریرت رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَن لَمْ يُسَلِّ رَكْءَةِ الْفَجْرِ فَلْيُسَلِّهِ مَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْس ترمی شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھینوے پہ حدیث نمبر چار سو چوتیس پہ صحیب نحبان میں جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو اکیس پہ مستدرک حاکم میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چوہتر پہ دارِ کتنی میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اکتر پہ یہ حدیث موجود ہے اور امام ترمیزی نے اسے جو ہے ایک وجہ ایک طریق سے اسے ضعیف کہا ہے لیکن یاد رکھے گا یہ حدیث صحیح درجے کی حدیث ہے صحیح سے مراد حسن حسن درجے کی ضرور ہے اس میں لمبی تفصیل ہے کیونکہ جہاں حدیث پہ کلام ہوتا ہے پھر اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے لمبی بحث ہے یہاں اس کو چھڑتا نہیں ہوں لیکن یاد رکھے گا یہ حدیث حسن درجے کی حدیث ہے قابلِ استدلال حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی پہلے کی دو رکعت جو فجر کی سنت ہے فرض نماز سے پہلے کی دو رکعت سنت نماز ہے اگر کوئی اسے نئے پڑ پائے تو پھر وہ چاہیے کہ وہ جو ہے سورج نکلنے کے بعد پڑے حدیث صاف موجود ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں ہمارے پاس دلیل کی کمی نہیں یہاں تو بس میں آپ کو مختصر سمجھانے کیلئے بتانے کیلئے بتا رہا ہوں دلیلی دلیل سے مدلل مکمل گفتگو نہیں کر رہا ہوں اس سے یہ مت سمجھے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے ہمارے پاس دلیل کی کوئی کمی نہیں اور مسئلہ یہ یاد رکھیں اگر کسی کے سنت نماز چھوٹ جائے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سورج نکلنے کے بعد پڑے کچھ حضرات فرض نماز فوراں فرض نماز فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سنت نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط طریقہ ہے آپ کہیں گے پھر حدیث میں یہ طریقہ بھی موجود ہے بلکل یاد رکھیں جو حدیث پیش کریں کہ حدیث میں یہ طریقہ بھی موجود ہے وہ حدیث مجھے دیں اس کا جواب میں دوں گا یقین رکھیں تسلیب ونکس جواب دوں گا اسی لیے وہ بھی روایت پر بہت لمبی گفتگو ہوتی ہے جو ہے لمبا کلام ہے اسی لیے میں اس کو چھیڑتا نہیں ہوں لیکن جو حضرات یہ دلیل پیش کریں کہ فجر کی سنت نماز فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا جائز ہے وہ دلیل مجھے پیش کریں انشاءاللہ تسلی ہوگی آپ کو اگر میں جواب دوں گا اس کا انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی مستقل ویڈیو ڈالوں گا اپنے چینل پہ یاد رکھیں اور اس کو انتظار کریں وحرحال مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی فرض نماز کے بعد سنت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سخت مکروح ہے جائز نہیں ہاں اگر پڑھنا چاہیں گے سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہوگا آپ کے لیے بہتر ہوگا افضل ہوگا کہ آپ اسے پڑھ لیں وہ بھی بطور نفل کے پڑھنا ہے بہرکیف یہ اگر صرف سنت نماز چھوٹی ہو صرف سنت نماز مسئلہ یاد رکھئے گا کیونکہ اس مسئلہ کو لے کے علجنا نہیں ہے نئے سمجھ پائیں تو مجھ سے پوچھیں نمبر موجود ہے کمیٹس میں پوچھیں یا پھر بار بار سنیں تاکہ آپ صحیح مسئلہ سمجھ پائیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں